اسلام علیکم جی تو ڈیر سرینٹس ونس اگین میں آپ کے لیے اس ویڈیو لیکچر میں لے کے آیا ہوں انگلیش کا پاس پیپر فر نائنٹھ کلاس تو وہ سرینٹس جو نائنٹھ کلاس کی تیاری کر رہے ہیں اور ایک دو دن کے بعد ان کا پیپر ہے دیفینیٹلی یہ پاس پیپر ان کے لیے ان کی اوبجیکٹیف سالو کرنے میں انشاءاللہ والازیز ہنڈر پرسینٹ مدد کرے گا کیونکہ یہ پیپر نہ صرف میں سالو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بلکہ یہ سالو کیسے کرنا ہے اس کی ایزی ٹرک بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں لہٰذا اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو لیکچر سٹار کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیوز کو بھی لائیز میں لائک کیا کریں اور اگر آپ کو شرط یہ ہے کہ اگر آپ کو میرے یوٹیوب کے لیکچرز اچھے لگتے ہوں اگر آپ کو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو بھرحل جی ابھی ہم کیا کرنے لگے ہیں میں بھول گیا ہوں پاس پیپر آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں تو پاس پیپر میں اوبجیکٹیو میں سب سے پہلا قویسن ہوتا ہے چوزی کریکٹ فارما ورب اور فلپ دی ببل شیٹ جو کریکٹ فارما ورب ہے فیل کی صحیح درست حالت ہے وہ آپ نے لگانی ہے تو وہ جی ہم پہلا ایم سی کیو سٹارٹ کرتے ہیں ہی ڈیش ہیر یسٹرڈے ہی ڈیش ہیر یسٹرڈے تو جملے میں کیا انڈرلائن کرنا ہے ہم نے یسٹرڈے ڈیر سرینٹس جب بھی جملے میں یسٹرڈے لفظ آ جانا ہے یا اگو آ جانا ہے ٹھیک ہے یا پریویس ڈے آ جانا ہے تو آپ نے فیل کی سیکنڈ فارم لگانی چپ کر کے کونسی سیکنڈ فارم تو کونسا آپشن درست ہے کھیم کھم کی سیکنڈ فارم ہے کھیم تو یہ اصول ایسے ایسے اوبجیکٹیو آپ نے سی سالو کرنی ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ میرے ویڈیوز لیکچر کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ علازیز اوبجیکٹیو آپ کے لیے کھیر مکھن ملائی اور یمی آئس کریم وینیلا کورنیٹو ہوگی ٹھیک ہے نیکسٹ ایم سی کیوز ہے وین دی دوکٹر کھیم دی پیشنٹ ڈیش اب جی جملے میں کیا چیز آئی ہمیں کیسے پتا چلے گا اس جملے میں فیل کی یہ حالت لگانی ہے تو ڈیر سرینٹس وین جب بھی جملے کے اندر وین آجے گا تو جملے کے دو اسے ہو جائیں گے کتنے اسے ہو جائیں گے دو ایک قومے سے پہلے اور ایک قومے کے بعد اگر قومے سے پہلے فیل کی سیکنڈ فارم لگی ہوئی ہے تو قومے کے بعد دو کیس بنے گے یا واز بار کے بعد چوتھی یا ہیڈ کے بعد تیسری یا تیسری یا چوتھی یا تیسری یا چوتھی یہ دیکھیں جملے کے دو اسے ہو گئے قومے سے پہلے تو قومے سے پہلے فیل کی حالت لگی ہوئی ہے کونسی کیم سیکنڈ فارم ہے تو قومے کے بعد والے حصے میں دو ہی کیس ہیں یا تو واز بار کے بعد چوتھی آپشن میں دیکھیں واز بار کے بعد چوتھی ہے جی ہے واز بار کے بعد چوتھی ٹھیک ہے جی تو یا ہیڈ کے بعد تیسری ہیڈ کے بعد تیسری بھی ہے تو اب کیا کریں یہاں پر آپ کا پتہ چلتا ہے تو یہ بات اصول یاد رکھیں کہ جب جملے میں آ جائے تو 95% یہ اصول ہے کہ ہم ہیڈ کے بعد تیسری لگاتے ہیں کیونکہ یہ پاس پرفیکٹ ٹینس بن رہا ہوتا ہے پاس کانٹینیوز ٹینس نہیں بن رہا ہوتا ٹھیک ہے جی لیکن اکثر و بیشتر انگلیش میں بعض اوقات پاس کانٹینیوز بھی سمال کر لیتے ہیں لہٰذا آپ نے 85% یہ جو فیل کی تھرڈ فارم آئیگی ہیڈ کے بعد اسے آپ نے کریکٹ سمجھنا اور اسے ہی کریکٹ آپشن فیل اپ بابل کر کے آپ نے نمبر لینا ہے نیکسٹ ہے جی جو زمین ہے وہ کیا کرتی ہے سورج کے اردگرد تو یہ ایک یونیورسل ریالیٹی ہے جب بھی یونیورسل ریالیٹی آ جائے آپ نے فیل کی پہلی فارم کے آخر پر اسی آئی ایس کا اضافہ کرنا ہے جیسے ہم کہتے ہیں سورج مشرق سے نکلتے ہیں تو یہ یونیورسل ریالیٹی ہے مطلب ایسا کام جو ہر روز ہوتا ہے مطلب ہر روز ہوتا ہے اور سدیوں سے سالوں سے عربوں سالوں سے کروڑوں سالوں سے ہو رہا ہے اور ایندہ ایسا ہوتا رہے گا ٹھیک ہے جی تو اردھ زمین سورے کی گھومتی ہے ٹھیک ہے تو ریوالیٹی ہے یونیورسل ریالیٹی ہے یہ آپ اصول یاد رکھ لیں نیکس جی ایف یو ڈیش آئی شیل بی آویلیبل ٹھیک ہے یہ کنڈیشنل ٹائپ ون ہے اور کنڈیشنل ٹائپ ون میں ایک سائیڈ پہ شیل کے بعد مطلب فیوچر انڈیفینیٹ آتا ہے ایف جملے میں آجے تو آپ نے یہ سمجھ لینا کہ جملے کے دو اسے ہو جاتے ہیں ایف جملے میں آجے اچھا پہلی بات یہ ہے کہ ایف جملے میں آجے اس جملے کو کیا کہتے ہیں کنڈیشنل یہ بھی معروضی آ سکتی ہے اور اگر ایف جملے میں آجے جملے کے دو اسے ہو جاتے ہیں اب آپ نے دیکھنا ہے قومے سے پہلے یا قومے کے بعد اگر ویل یا شیل کے بعد فیل کی پہلی فام آئی ہوئی ہے مطلب فیوچر انڈیفینیٹ لگا ہوا ہے فیوچر انڈیفینیٹ جملہ ہے تو آپ نے جو حصہ خالی ہے نا اس میں پریزنڈ انڈیفینیٹ بنانا ہے مطلب پریزنڈ انڈیفینیٹ میں کیا ہوتا ہے اس میں بھی سبجیکٹ کے بعد فیل کی پہلی فام آتی ہے اگر سبجیکٹ سنگولر ہو تو ایس ی ایس کا اضافہ ہوتا ہے تو یو ہے ایس ی ایس کا اضافہ نہیں ہوگا ایف یو کھم اگر تم آتے ہو ای شیل بی اویلیبل تو میں آپ کو مویسر ہوں گا یہ بھی آپ کا کم او بیش میرا خیال ہے کہ فرسٹ جو آپ کی ایکسرسائیز ہے نائنٹھ کلاس انگلیش کی اس میں سے کنڈیشنل ٹائپ فرسٹ کا یہ سنٹینس ہے اور دیفینیٹل شرینٹ سے اس ایکسرسائیز میں سے ایک نمبر کا لازمی جو اپجیکٹیو کوئیسن ہے وہ آتا ہے ٹھیک ہے جی نیکس کوئیسن دیکھتے ہیں آئی ڈیش لیونگ ان دس ہاؤس سنس نائنٹی نائنٹی تو جملے میں سنس آجے یا فار آجے اور اس کے بعد ٹائم ڈیوریشن آگیا ہوا ہے سنس تو ہم کیا لگاتے ہیں ہیس بین کے بعد فیل کی چوتی فام ہیب بین کے بعد فیل کی چوتی فام تو دیکھیں ہیب بین بھی آیا ہوا ہے اور ہیب بین بھی آیا ہوا ہے اور فیل کی چوتی فام پہلی جملے میں لگی ہوئی ہے لہٰذا ہیب بین آئے گا تو کیا آئے گا آئی کے ساتھ ڈیور سوڈنٹ سے ہیب آتا ہے ہیب نہیں آتا لہٰذا یہ جو بی آپشن ہے یہ کریکٹ ہے ایب بین لیونگ ان دس ہاؤس سنس نائنٹی نائنٹی ایسے شار طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے یہ معروضی سالف کرنی ہے نیکس قویسن آتا ہے چار نمبر کا آپ نے چار نمبر لازمی لینے ایک میرا جو اس سے پہلے ویڈیو لیکچر ریکارڈ ہو چکا ہے وہ بھی اپلوڈ ہونے والا ہے ہو چکا ہوا ہے سوری تو اس کے بھی یہ جو چار ایمپورٹنٹ ورڈز ہیں یہ بھی اور اس کے بھی اور دو تین لیکچر اس کے بعد آئیں گے ان کے سارے ایمپورٹنٹ الفاظ آپ یاد کر لیں سپیلنگز والے اور پلس ایکسرسائز میں جو گلوسری ہوتی ہے ان کے الفاظ بھی آپ یاد کر لیں انشاءاللہ والعزیز یہی آپ کے لئے گیس پیپر کیا اسیت رکھے گا اور یہ بھی چار نمبر آپ کے پکے ہو جائیں گے اپٹیٹیوڈ یہ سی والا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے رجان ذہنی جھکاؤ کس چیز کی طرف ہے ٹھیک ہے جی جیسے میرا ذہنی جھکاؤ ٹیچنگ کی طرف ہے ٹھیک ہے مینجمنٹ کی طرف نہیں ہے نیکسٹ ہے جی ڈیمنسٹریٹ ڈیمن ڈی ای 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 مو ڈیمن اور سیٹ ریڈ ڈیمن سیٹ ریڈ ڈی من سیٹ ریڈ ڈیمنسٹریٹ املی مظہرہ کرنا ٹھیک ہے جی تو یہ دی والا ٹھیک ہے نیکسٹ ہے جی وائو لینٹلی وائو وائو لینٹلی وائو جیسے آج گل وی و جلا ہوئا ہے تو آپ نے وی آئی او وی او نہیں ڈالنا وی آئی او وی وائو لینٹ 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 شدت کے ساتھ زور کے ساتھ یہ یہ والا درست ہے نیکس ہے جی اینور مٹھی اینور مٹھی ہجم کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اینور 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 مٹھی اینور مٹھی ٹھیک ہے جی تو یہ والا درست ہے تو ڈیر سرینڈز نیکس جو قویسن ہے اس کے اندر آپ کو میں پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں یا میننگ پوچھا جاتا ہے یا سینونیم پوچھا جاتا ہے یا انٹونیم پوچھا جاتا ہے سینونیم آپ کو پتہ ہے سینونیم کا مطلب ہوتا ہے معنی کے لحاظ سے ایک جیسا اور انٹونیم کا مطلب ہوتا ہے معنی کے لحاظ سے اُلٹ ٹھیک ہے متزاد جسے انگلیش میں ہم کہتے اردو میں کہتے ہیں جی تو پہلا ایم سی کیو ہے اس کا خویو 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 کا مطلب کیا ہوتا ہے خویو کا مطلب ہوتا ہے ہلکے سے ہلنا ہلکے سے ہلنا پرندے ہلکے سے اپنے پروں کو ہلاتے ہیں to shake slightly to shake slightly یہ شیخ نہیں ہے شاید آپ سمجھے کہ shake slightly یہ کسی شیخ کا نام ہے شیخ کا نام نہیں ہے تو نہیں آپ نے کوئی جگت وغیرہ میرے لیکچر کے دوران ایسی سوچ نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو نیکس ورڈ ہے جی media has become an integral part of our life تو integral کو انڈرلائن کیا ہوا ہے تو انڈرل کا مطلب کیا ہے میننگ کیا ہے تو انڈرل کا مطلب ہوتا ہے necessary ضروری یا بنیاد دی ٹھیک ہے جی integral کا مطلب کیا ہوتا ہے necessary کیا necessary next word ہے the students are all geared up geared up geared up نکلا ہے gear سے gear گاڑی کو آپ گیر میں سٹارٹیں گھم گھم تو گیر میں جب گاڑی کو ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو گیر گاڑی ready ہو جاتی ہے کس کے لیے بھاگنے کے لیے ہم 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 دوڑنے کے لیے تو gear کا مطلب ہوتا ہے ready تو یہ کیا ہے ready تو یہ option آپ کا درست ہے ٹھیک ہے جی تھوڑا مسکر آیا بھی کریں میں اس وجہ سے ایسے پڑھاتا ہوں next word ہے distracted distracted کا مطلب کیا ہوتا ہے جی distract کا مطلب ہوتا ہے توجہ جو آپ کے کام پہ لگی ہوئی ہے وہ shuffle کر دینا ڈھیک ہے to go away from the right path جیسے شیطان انسان کا سب سے بڑا distractor ہے ٹھیک ہے جی تو شیطان کی باتوں میں نہیں آنا رحمان کی باتوں میں آنا ہے رحمان نے قرآن کی ابتدا کی تھی قرآن پڑھیں 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 اور آج کل آپ کے exam چال رہے ہیں 9th class کے English kisrends لہٰذا آپ نے بس پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے قائد نے کہا تھا work 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 کام کریں اور کام کریں کام کریں لہذا آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے next word next mcq word genetic means genetic کا مطلب کیا ہوتا ہے تو genetic کا مطلب کیا ہوتا ہے belonging to geography belonging to environment belonging to religion or belonging to genes تو یہ gene کی متعلق ہوتی ہے اس وجہ سے اسے genetic ایک اپشن دروست ہے next ہے the injured player is injured player ہوتا ہے وہ sorry injured player یہ کیا ہے grammar کی اگر اسے ہم کہیں گے past participle یہ verb ہے انجر بیسیکلی کیا ہے verb verb کی third form جب بھی یہ بنے گی تو اسے past participle کہیں گے ٹھیک ہے جی next word ہے colorful festival is an colorful جو colorful ہے یہ adjective ہے تو یہ کون سی adjective ہے اسے انڈر لائن کرنا سوری میں بھی بھول گیا لہٰذا یہ ہے adjective of quality next ہے why laughs loudly لڑکا بڑی اونچی آواز میں کیا کرتا ہے ہنستا ہے تو laughs کون سا verb ہے یہ regular ہے regular ایسا verb ہوتا ہے جس کی پہلی دوسری اور تیسری فارم کا اصول ہو proper ھیک ہے laugh laugh یا ایک جیسی حالت ہو next ہے correct pronunciation of happy happy correct pronunciation kون سی ہے h a e p happy ھیک ہے تو یہ اپنے اچھے طریقے سے اس کی pronunciation کے الفاظ بھی یاد کر لیں next ہے سی when I arrived Raheem had been waiting for two hours this is a so Raheem had been dear students subject jumele کے شروع mein had been ke baad fail ki chyoti faam ہو to ye had had to he past perfect continuous tense ہوتا کون se past perfect continuous tense ہوتا کون sa past perfect continuous tense ہوتا جی تو dear students یہ ta 9th class english آج دوسرا past paper پچھلے سالوں کا paper اور اس کی معروضی ہم نے پڑی 19 number کی لہٰذا اگر آپ معروضی کو پریپیئر کر رہے ہیں تو ان ویڈیو لیکچرز کو بار بار دیکھیں کیونکہ جو بچے یہ ریسرچ ہے جو بچے MCQ کی زیادہ تیاری کرتے ہیں وہ بچے marks کہنا چاہوں گا اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کی ویڈیو اور ویڈیو لیکچرز اچھے لگتے ہوں اور یہ سمپل سا طریقہ آپ کو پسند آئے تو میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی دیں تاکہ آنے والی ویڈیو لیکشن کے تمام نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ جائیں سردنان کو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا آپ بھی خوش رہیے گا خوب محنت کریں اللہ حافظ با با با